رحمت رمضان اگر آپ کو ایک سوال بھی ہو اسے بھی آپ کریں آج آپ کیا سوال بھی ہو پاک میڈیا پرڈکشن مزی انٹرٹینمنٹ آج آپ کیا سوال بھی ہو جی ہاں نام اس کا ہم لیں گے شک 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 امر کو آئیں اور نات شریف پیش کریں امر امر اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با آواز درود پاک پر جلیہ سلیہ صل اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ چمک تجھ سے پاہتے ہیں ہاں چمک تجھ سے پاہتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاہتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کرے عبر رغمت بانا سانگی دیکھ کرے عبر رغمت بدوں پی بر برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے قیتے خدا تجھ کو رکھیں مدینے کے قیتے خدا تجھ کو رکھیں قریبوں فقیتے خدا تجھ سے پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سب کو پتا ہے اہل بیت کے حوالے سے ہاں جی میں پوچھ رہا ہوں جس کو بھی سوال ہوگا ہم آئیں گے آپ کے پاس آپ کو مائک مل جائے گا آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن بات کر رہے تھے اہل بیت کے ٹاپک کی حوالے سے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا میں کوئی عالم تو نہیں کہ میں اتنا بیان کر سکوں لیکن مسلمان ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کلمہ گو ہوں تو میں ایک واقعہ آپ کو اہل بیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا مولا علی سے ابو ذر غفاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے سوال پوچھا کہ مولا مومن کسے کہتے ہیں تو مولا نے فرمایا تلوار اٹھاؤ تو ابو ذر غفاری نے تلوار اٹھائی امام حسن امام حسین چھوٹے تھے کہا امام حسن اور امام حسین کا سر مبالک کلم کرو تو وہ کانپنے لگے اچھا یہ جب بھی سوال مولا علی سے پوچھا گیا تھا کوئی بھی سوال تو مولا ہر کسی کو اپنی اقل کے مطابق جواب دیتے تھے تو ابو ذر غفاری کے اقل کے مطابق ان کو مولا جواب دے رہے تھے کہ کہا امام حسن امام حسین کا سر مبالک کلم کرو تو وہ کانپنے لگے کہ مولا میں ایسی گستا کی کیسے کر سکتا ہوں کہا آپ تلوار رکھیں تلوار رکھی حضر سلمان فارسی سے فرمایا تلوار اٹھاؤ سلمان فارسی نے تلوار اٹھائی کہا سر مبالک کلم کرو اور انہیں تلوار چلانا شروع کر دی جیسے سر مبالک پر پہنچی تو مولا نے روکا وہ رک گئے کہا تلوار رکھیں تلوار رکھ دی ابوزر غفاری سے فرمایا مولا نے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین مبارک سے الفاظ نکالے اور مومن اسے پورا کرے تو آپ سب کو یہ چاہیے یہاں سے درست لینا ایک چھوٹی بچی ہے جو ناک پڑھنے چاہ رہی ہے میں چاہوں گا کہ وہ آکے ناک پڑھے اس کا نام ہے رابیہ رابیہ اگر یہاں پہ موجود ہے تو وہ آکے ناک پڑھ سکتی ہیں رابیہ آجینس پہ سے ہیں تو آج ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ بھی آجاتی ہیں کوئی سوال رابیہ موجود ہیں بلکل ہیں اور رابیہ کی ناک کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں یہ بچی مجھے بچی کر گیا تو بچی ہے ماشاءاللہ سلالہ علیہ کیا یا رسول اللہ سلالہ علیہ کیا حبیب اللہ جہنے پیلتو قرآنہ جہنے پیلتو قریانہ اوہ آقا جو شانہ جہنے پیلتو قریانہ اوہ آقا جو شانہ جہنے میرا جمان ہی اثر تا جمانہ رب جو کیوں مہمان نوہ آقا جو شانہ جہنے پیلتو قریانہ اوہ آقا جو شانہ شکلے میں دو ہوں کینہ جاؤں ہاں بولا پاندھرا بانجیب جاؤں ہاں جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ شاید مجھے جو کہا گیا چھوٹی بچی تھی لیکن یہ کچھ بڑی بچی تھی ماشاءاللہ سو انہوں نے جتنی ان کی آواز کی کوشش کری اور کوئی بات نہیں ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ نات خواہ نہیں کرے یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے اچھا جی ایک سوال امام حسن کا اسلام میں کیا کردار رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں پہلے آپ کو ایک باہر بتا دوں کہ دیکھیں نات پڑنا منع نہیں ہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا رسول اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے لیکن تعریف بیان اس وقت کی جائے جب محل وقوع ہو جہاں پر بڑے بڑے سناخہ موجود ہوں تو کوشش کی جائے پہلے ان کو سنا جائے تاکہ وہ ان کی عقیدت جو انہوں نے سال زندگی اپنے رسول اللہ کی محبت میں گذاری ہے اس کی عظمت کو سمجھا جائے تو انسان قول و فیل میں تضاد نہ ہو وہ بات کہے جو ہونی چاہیے اور حیثر بہن نے بہت اچھی بات کہی کہ سلمان جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف سے تھی سلمان فارسی کی طرف سے نہیں اور بات یہ ہے کہ میرے آقا ابو بقر صدیق رتارانو ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہے تو امام حسن کھیل رہے تھے تو امام حسن کو میں بتا رہا ہوں صحابہ کی حضور سے اہلِ بحث سے محبت کیا ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے خاندان سے کتنی پیار اور محبت کیا کرتے تھے تو آپ نے اپنے کندوں پر امام حسن کو اٹھا لیا کون؟ ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور کہا خدا کی قسم اور اپنے باپ کی قسم آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی عدی سے مسلم شریف کی عدی سے کہ خدا کی قسم اور اپنے باپ کی قسم اے علی یہ حسن جہنہ میرے رسول سے زیادہ ملتا ہے تم سے نہیں تو آپ ہس پڑے آپ ہس پڑے تو یہ محبت تھی صحابہ کی اور آپ کا کردار آپ کا کردار یہ ہے کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں اگر کوئی شدت قائم ہونے والی تھی تو آپ کی وہ ذات تھی جنہوں نے مسلمانوں کے اندر صلاح کرائی تو آپ کی پوری پیکر حیات رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی صیرت پر عمل کرتی میں نظر آتی ہے اور میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ اللہ والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال ازباس سے بتا لگتی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول تم سے کچھ اور طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم میرے اہل و عیال سے محبت کرو تو ان کی محبت کرنا بھی عبادت ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ہمارے ساتھ اب گیسٹ موجود ہیں اور ان کو میں روزانہ ہمارے تدھو ہوتے ہیں پاک میڈیا ویل پر ایسوسییشن کے چیئرمنٹ سی او کمر نئین صاحب اسلام علیکم سر والیکم السلام بہت اف یو کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے میری طرف سے پندرہ جو روزہ آپ لوگوں نے رکھا ہے آپ سبوں کو مبارک ہو ایسوسیشن کے طرف سے صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سبوں کو نیکیاں کی بارش ہو رہی ہے اس میں جس طرح جی چاہے نہ آنا چاہے نہ آئے اور برکتوں کی بارش ہے پلیز آپ لوگ اس کو فٹورنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں کم از کم نائنٹی پرسنٹ لوگ روزہ رکھا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے روزہ کو قبول فرمائے آمین 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 اکتر صاحب سے بات کریں گے سر آپ اپنی تنظیم کے حوالے سے کیا آج کلیکٹیوٹی ہو رہی ہے تنظیم کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جو جتنا کام کرے گا جتنی میند کرے گا اور لوگوں کی جتنی خدمت کرے گا اس کو اتنے ہی ثواب ملتا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعائیں سمیٹھتے ہیں تو رمضان میں تو برکتوں کا مہینہ ہے رائے پہتے سب اپنے طور پر کام کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں کسی کو راشن کسی کو کپڑے کسی کو ادھائی بہران جو بھی ہو اور جو اللہ توفیق دیتا ہے تو اسی کے تحت کام چکر کرتے رہتے ہیں چی کے جی تکیس کو مہینہ ہے جی تو اسی لیے میں بھی بس سب لوگوں سے یہی تبقہ رکھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بیسے لوگ بہت زیادہ ہی ایکٹیو ہی آتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ پھر بھی ایک گزارش ہے کہ لوگوں کو کام آئے ہیں اور وہ اپنے گرد جتنے بھی لوگ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہوں کہ وہ کچھ کر سکیں تو ان کے لیے ضرور خدمت کریں ہیلپ نہیں خدمت کریں لوگوں کی اور ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اپنی عید بہتین طریقے سے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے منائیں اور اسی طرح لوگ چلتے رہتے ہیں کیونکہ مخیر سراد اگر لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے تو وہی لوگ آگے بڑھیں گے خدمتگار کو بھی ثواب ملے گا دعائیں ملیں گے اور وہ اس کو بھی اچھیں گے ناظر ماں انہوں حال سان جی کا سانی دسکشن حالے پئی انہ کے بے کنٹینو کندار اندازے پر اچھیں کہ ہی نہ وقت دادو ماں بہترین ناتخوان جائن کیو آئے سید مابوب علی شاہ قاسمی سما انہ کے گزارش کنز سوئے جی نات شریف ایشکن سلے ادا نبی جی نام سلے ادا نبی جی نام سلے ادا محمد زرا چہرے سے کملی کو ہٹاؤ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا ناتی بانا ہمیں بھی اپنا ناتی بانا بناؤ یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھوڑا چھوڑا ہو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی کسم سے جگہ ہو یا رسول اللہ محبت زرا چہرے سے کملی کو ہٹا ہو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا ناتی بانا بانا او یا رسول اللہ زرا چہرے سے کملی کو ہٹا او یا رسول اللہ بڑی بڑی قسمت بماری دیں کہ امت میں تمہارے دیں بروسا دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ زرا چہرے سے کملی کو ہٹا ہو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیمانا بنا ہو یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا ہو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمتیں جگا ہو یا رسول اللہ رسول زرا چہرے سے کملی کو مٹا ہو یا رسول اللہ جا انتھری کبر میں آقا اکیل چھوڑ جائیں گے وہاں وہاں فضل سے تیرے ہو جا بنا یا رسول اللہ زرا چہرے سے کملی کو اٹھا یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانا بنا ہو یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھوڑا ہو یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جتے اللہ جو خرمان مدھر میں اچھے ہیں رسول جو کول نصیب تھے ہیں ایل بیت جو شان بیان تھے اُتھے کیر چوندود جداتوں پر مجبوریہ ہے ایک بریک جو وقت چاہاں بریک کھاں پوئے ایساں جلت موٹ جداتوں کارے بنوں جو اساں کی جوائن کنا لے چھوڑا موسیقی جی ہاں آج کا ٹوپک ہے اہلِ بیت بلکل اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی بھی سوال آرڈینس مگر ہے تو بتا دیں ہم ابھی لے لیتے ہیں کسی کے پاس بھی سوال ہے پتہ نہیں کیسی آرڈینس ہے ورنہ تو سوالات تو ہوتے ہی ہیں ایک سوال جی آپ کے پاس میں یہ سمیت صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج آج کا جو ٹوپک ہے وہ اہل بیت ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ مولا علی کے کچھ فضائل بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی کے فضائل اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں تو یہ زندگی بہت کم ہے اور فضائل کی تعداد بہت زیادہ ہے میں ابتدا سے ہی بات کر لیتا ہوں کہ جب حضرت مولا علی کررم اللہ و جہوالکریم کی ولادت با سعادت کعبت اللہ کے اندر ہوئی تو یہ بڑا ایک تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا ایک بڑا انوکھا واقعہ ایک بڑا عجیب واقعہ جس کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے کہ یہ کیسی ہفتی ہے یہ کیسی ذات ہے جس کی پیدائش جس کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہو رہی ہے زمین اور آسمان یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے لیکن اس راز کو وہ افشا نہیں کر سکے کہ آخر یہ راز ہے کیا تو پھر دن گزرے مہینے گزرے سالوں گزرے ایک وقت آیا کہ جب حضرت مولا علی کررم اللہ و جہوالکریم کی شادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی یہ وہ وقت تھا کہ جب زمین اور آسمان پر اس راز کو افشا کیا گیا کہ کیوں مولا علی کی ولادت با سعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی مفسرین کرام اور محققین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی حضرت مولا علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہونے اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوگی تو لڑکی مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی اور لڑکا اللہ کے گھر سے ہوگا سبحان اللہ اور یہ وہ شادی ہے کہ جس کا فیصلہ خود رب تعالیٰ نے لیا آسمانوں پر آپ کا نکاح پڑھایا گیا اور ایک اور بات میں یہاں پر اپنے ناظرین اور تمام سننے والوں کے گوشت گزار کراتا چلوں کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا آسمان پر اس رشتے کو تیہ کر دیا گیا لیکن تمام سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت فاطمہ الزہرہ کے لیے حکم کا مقام رکھتی تھی آپ کا کوئی بھی بات کہنا حضرت ابی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم تھا لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے فیصلے کے بعد جو خود رب کائنات نے کر لیا ہو اس کے باوجود آپ نے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے بلا کر پوچھا کہ اے فاطمہ علی سے تیرا رشتہ آیا ہے تو بتا کہ تُو اس میں راضی ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے والی جن کے صدقے ہمیں کائنات ملی ہمیں زندگی ملی وہ جب اپنے جگر کے گوشے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں جس کا فیصلہ آسمان والے نے کر دیا اس کے باوجود پوچھ کر اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادی کرو پھر آپ نے ابتداء میں میں اس بات کو یہاں پر ایڈ کرتا چلوں آپ نے ابتداء میں ایک بات کی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کا اسلام میں کردار کیا ہے تو یقیناً مفتی صاحب نے بہت بہترین اور میں سمجھنا ہوں مدلل ایک جواب دیا کہ آپ صلاح کرانے والوں میں سے ہیں اور نیکیوں میں بڑی نیکیوں میں شمار اس نیکی کا بھی ہوتا ہے کہ جب دو اشخاص یا دو گروہ آپس میں لڑے ہیں تو ہم اس کی آپس میں صلاح کر آ دیں اس پر اللہ نے بڑا عجر عظیم رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی شخصیت میں جو بڑا نمائع اور چمکدار پیلو ہے وہ آپ کے اخلاق حسنہ بھی ہیں کہ آپ نے اپنے حسن اخلاق سے اپنے کردار کی ایسی تعمیر کی جس کی مثال نہیں ملتی میں یہ موقع غنیمت جانتے ہو یہ بات یہاں پر جانبوچ کر میں نے اس لیے کی تاکہ ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کی درستگی کی بے انتہا ضرورت ہے لیکن جب ہم وقتیں جب ہم لفظ اخلاق سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا وسی کوئی موضوع آ جاتا ہے میں ہوں یا آپ ہوں ہمارے ذہن میں ایک بڑا وسی موضوع آتا ہے کہ اخلاق کیات یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کو بیان کرنے کے لئے تو کتابیں لکھی جانی چاہیے لیکن قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہی کی زبان اقدس کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ قطروں میں سمندروں کو بیان کر دیا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے انس اخلاق میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر یعنی کہ اخلاق پر عمل کیا تو من احبہ سنتی اس نے میری سنت سے محبت کی اور جس نے میری سنت سے محبت کی من احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا عرص کی یا رسول اللہ اخلاق کیا ہیں تو آقا نے موتیوں میں سمندر کو بیان کر دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے تمہارا حق چھینے تم اس کا حق ادا کرو اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے محبت کر دوں میں زمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے ماشاءاللہ تمام بہتری نانگال فرمایا ہے ناظرین ہیں بلکل لقیقت آئے مولا علیہ السلام جن جن جی حوالے ساناں بیان کرو اساں جتروں بھی چاہیوں تو اساں بیان نہ تھا کر سکو مولا جا فضائل ہیں جگہ نے بیان کرنے شروع کا جنت رات نہیں تھی و جن اساں بیان کر سکتے ایکڑو ناتھ خواہ آئے لڑکا نے کہا آئے انہ کے گزارش کندستہ ہو اسد اللہ کاسمی اچھے انات شریف پیش کرے ٹائم تمام اسامر ٹھوڑو آئے جتروں مقصد سی سگر تہاں پیش کرو یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پا کے صدقے میں زہرا پا کے صدقے میں ہم سب کو مدین بولانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا مدین بولانا اے حسنین کے نانا دونڈ رہی ہے آپ کی رنگ مر بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا جزاک اللہ برحال نات شریف آئے ہر مانو جی دل چون دی آتا ہے نات شریف پڑھو میں ساں گے سٹھی کا لگن دی آتا ہے نات شریف پڑھو میں سٹھو عملہ اے حسن بھی کوششیہ کنائیوں تک جی بھی دل آزاری نتے ہیں جے کو دل چاہی دو آئے ماہ اسپیشلی یہ چاہی دو آئے جے مانو جی دل چوے تھی نات پڑھو ماہ انہ کے منع نکن ہویا سو انہیں پانچہ زبردست ایکسپریشن پیش گیا سو اچھا اچھا ہی ہم ایک کلام کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ بہت مشہور سناکھا موجود ہیں الہا شفیق احمد صاحب سر میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بہت اچھی بھی نات پیش کر بہت شکریہ میں بش کرتا ہوں اور دو شیئر سندھی کے نات بھی بش کر دیتا ہوں بلکل مان تو چاہیاں تا موت سونا چاہ دے زہر ہو جے مان تو چاہیاں تا موت سونا چاہ دے زہر ہو جے سب مل کر کہیے مان تو چاہیاں تا موت سونا چاہ دے زہر ہو جے تو آگرا تو کھاں تا پہنجے در اگیاں موجود گر ہو جے ممنی پر پانے دربانے جو جے بس پر آم بھی مٹھڑا چوکھنے موکے بے منظر آ تو جے ہر مہمان جو اینات کھا لو کر خوجے تو آگرا تو کھا تا پہنجے در اگیاں موجود گر ہو جے کو بچمدہ اوہ المدینے لیتا ایک دمہا کبھی یہ ملے جاگے مدینے میں سمہ رچا کبھی چو کو بچمدہ اوہ المدینے لیتا ایک دمہا کبھی یہ ملے جاگے مدینے میں پس دھڑی شاکھا ماں بے بچڑ نہ سو دھمن موکے بھی کوارد اچھے تو آگرا تو آتا تہجے در اگیاں موجود گر ہو جے تو آگرا تو آتا تہجے در اگیاں موجود گر ہو جے ہزاروں پی آئے اور ہزاروں مرسلین آئے لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتے میرے علی کتے میری سنا گستان کا کیاں کتے جاں آریاں کہ یہ میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے اور مدینے پاک کا منظر آج کل جو بنا ہوا ہے ان دنوں میں کیسا ہے کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی اور ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے تیبا میں ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے اقیدے کا شر ہے کہ ہم دنہگاروں کو اقربت بخشوائیں گے اقربت بخشوائیں گے اقربت بخشوائیں گے اور ان کے رب نے قبول کی کوئی بات تالی ہے ان کے رب نے قبول کی کوئی بات تالی ہے اور آخری شیر پیشنے کے حضرت امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے وہاں حضور کے دو صحابہ دیکھیں ان کے بھی اپنی شان چاہے کس طرح چاہتے ہیں اسرکار کو کہ وہ ویسے کرنے ہوں یا بلال حبشی ہوں وہ ویسے کرنے ہوں یا بلال حبشی ہوں اور ان کے چاہنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ پیٹ پر موجود ہیں حضور نے ایک روایت میں بہتر مرتبہ سبحان اللہ کہا بہتر مرتبہ وہاں کہا اور کربلا میں بہتر تنکٹوا دیئے تو یہ دونوں نزبتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے کندوں پر دونوں شہدادیں ہیں تو آقا سے کہتے ہیں کتنی پیاری سواری تو آقا فرماتے ہیں سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں تو یہ مقام برتبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توافت ہے بلکل ناظرین تمام بہترین گالکہی مفتی موثل زمان صاحب کربلا جہوالی صاحب بہتر کربلا میں جو کہ شہید تھے بلکل انہوالی صاحب جاری آئے تائم بھی تمام اسامت گھٹ بچوہ پر پوے بے اسام گھٹ آئے ہوں انشاءاللہ ایدھے کار افتاری بھی آنکاریبن چھنواری آئے آئے افتاری خواب آج میں بھی اسامی ٹرانسویشن نائم بجے کار شروع سندیا آواری رات جو دیں یارے میں تیتوانساں کروں دا اندھے کو گین پیو تنگو سو بریک جو بکشا بریک خواب پوے جلد سام بوٹی دا چاو موسیقی موسیقی